یا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرقِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین فرمانِ مصطفیٰ ہے یہ قولِ رسول ہے حسین و منی و انا من الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ محرم الحرام کا خصوصی پروگرام ہمارے ہیں حسین دیکھ رہے ہیں روزانہ ایک عنوان کا انتخاب ہم کرتے ہیں اور اس میں علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں آج ہم ذکر کر رہے ہیں کربلا اور عبدیت فلسفہ عبدیت کیا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا انشاد پاک ہے جس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے اور ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ خوف نہ کرو اور غمناک نہ ہو اور جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا ہے خوشی مناؤ اللہ العظیم نے سچ فرمایا لازلے کرام کربلا اس سے پہلے کربلا کے تاجدار امام علی مقام جگرگوشہ رسول لواسہ رسول ہم دیکھتے ہیں کہ جنہیں آقا علیہ السلام کی تربیت حاصل رہی وہ ہستی کہ جو کائنات کی بہترین ہستی ہیں محبوب خدا ہے اور خاتم النبیین ہیں ان کے جگرگوشے آقا علیہ السلام کا طرز عمل آپ کا نظریہ آپ کا طرز فکر آپ میں ودیت ہوا اور پھر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاکیزگی اور پھر مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت آپ کی رگوں میں دور رہی ہے جس کا مظاہرہ آپ کی تمام عمر مبارک میں بھی اور پھر بالخصوص ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے عبدیت کیا ہے فلسفہ کیا ہے تصور تصور عبادت کیا ہے کیا صرف نماز روزہ ہی جسے عام طور پر عبادت سمجھا جاتا ہے کیا صرف یہی عبادت ہے کہ دیگر امور بھی عبادت کا درجہ رکھتے ہیں اس حوالے سے ہم علماء اکرام سے سکولر سے رہنمائی حاصل کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز سکولر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اسلام علیکم لوگ سب بہت شکریہ آپ کی عامت کا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز آلم دین علامہ محمد اکرام حسین صاحب اسلام علیکم علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی عامت کا بھی اور ممتاز آلم دین ممتاز سکولر علامہ زہر عباس عبدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسلام علیکم عبدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور ممتاز معروف سنا خان قاری اسد الحق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے لوگ سب سب سے پہلے تو فلسفہ عبادت کا بندگی کا تصور کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائمن عبدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاسدنا وغفر لنا معمداء عواصل کرمی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجنہ والانس اللہ لیعبدون ہم نے جن و انس کو اس کائنات میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ کچھ اور کریں اللہ لیعبدون ہاں ان کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ میرے دیئے ہوئے احکامات کی پیروی کریں عبادت کریں اب یہ عبد اور معبود کا جو تصور ہے اور اس پر بہت ساری گفتگو ہو سکتے ہیں بات سارا سیئے ہے کہ عبادت طارت قلبی کا نام ہے اور عبادت فکر میں تبدیلی کا نام ہے عبادت معاشرتی انقلاب کا نام ہے اور عبادت فرد کو رب سے جوڑنے کا نام ہے اور عبادت فرد افراد اور معاشروں کو منقلب کر کے پلٹ کر لات منات عضا اور حبل سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کے اعلان کا نام ہے سبحان اللہ اور اگر عبادت میں اخلاص نہ ہو تو وہ عبادت رائے گاہ ہے بیکار ہے عبادت میں کہیں تکبر ہو تو بقول سادھی کے تکبر ازازی راہ خوار کرد بزندہ نے لانت گرفتار کرد تو اب یہ عبادت کس طریقے سے کی جائے سب سے بنیادی بات جس پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیمیا سعادت میں انوان قائم کیا ان کے ساتھ عبادت تو اس میں سب سے بنیادی بات یہ کہ اخلاص خالصتا لوجہ اللہ دوسری بات عبادت کیسے کی جائے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو اب عبادت کا صلیقہ کیا ہے کہ عبادت کا صلیقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے پڑھی جائے اس طریقے سے عبادت کی جائے جس طریقے سے احکامات سادھے رہیں ارز خود نہ بنا لیں کچھ ٹھیک اور ساتھ ساتھ اب جب یہ اب عبادتوں کے مراحل سے گزرتا ہے تو مناج العابلین میں اس کے مراحل لکھے ہیں اب میں سو جاؤں گا پھر تفصیلات وقت میں یہ اتنی سی بات یاد رکھیں ہم کہ رب کی رضا کا نام عبادت ہے اور رب کو راضی کرنے کے لئے کوئی اپنے گھر سے اپنے بچوں کے ساتھ نکل آئے اور پھر وہ یہ کہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور شہادت دو کیوں کہ نبی وہ ہے جو تمہارے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں یعلمهم القتاب والحکمہ تمہیں حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں تعلیم دیتے تو مجھے سب سے پہلے تعلیم دیئے کہ میں کہوں کہ یزید غلط ہے تو غلط اس لیے کہ وہ زنا شراب آوارگی بدتمیزی بےہیائی اور جو جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں اس کا تمسکر کرنے والا ہے اور خوش شریعت کا پابند نہیں ہے اس لیے عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ برائی کو برائی نہ کہیں اور اس کا اعلان نہ کریں اور پھر جہاد کی تینوں اقسام آ جاتی ہیں اور وہ تینوں اقسام کے اندر یہ کہ سب سے خاموش جہاد یہ کہ کم از کم اس برائی کو برائی تو سمجھو بے شب لیکن اب اگر کوئی برائی کو برائی نہ سمجھے اس کا حصہ بن جائے تو وہ ابن زیاد بن جاتا ہے امرساد بن جاتا ہے اور اس طریقے سے بہت سارے لوگ شمر بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ اور تو آج کی عبادت ہو یا کربلا کی عبادت ہو اس میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ دونوں میں پیغام یہ ہے کہ اخلاص ہو اور اخلاص کی بنیاد پر سب سے پہلے عبادت یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کیونکہ وہ وحدہ اللہ شریک عقیدہ توحید اور اس کے بعد نظریہ رسالت صرف یہ نہیں کہ رسول آئے اور آ کر پیغام دے کر چلے گئے نہیں رسول سے محبت اس طرح کرو کہ کہ کائنات کی ہر شہ کو ان کے قدموں پر نسار کر دو اور اس کے بعد عبادت کا سلیخہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں جو دو بنیادی حصول چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی عطرت یا اپنی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت ان کی اس طرح سے پیروی کرو کہ تمسک ہو واہ بہت خوب تمسک کی کیفیت میں کہیں بھٹکنا نہیں کیونکہ شیطان تمہاری عبادت کو چھیننے کے لیے بے چہن ہے تو حسین کے ساتھ جڑے رہنا تاکہ عبادت پر سنت مل جائے کہ یہ عبادت مخلصین اللہ حدید محلوب بہت خوب بہت خوب نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے ادھر بھی پڑھی جا رہی ہے ادھر بھی دی جا رہی ہے ادھر بھی لشکر یزید بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی نماز پر لگا ہوا ہے نماز امام بھی پڑھ رہا ہے یہ قافلہ بھی پڑھ رہا ہے گویا پتا چلا کہ عبدیت کسی اور شیعہ کا نام ہے صرف نماز نہیں ہے نماز تو دونوں طرف پڑھی جا رہی ہے پہ عبدیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت سوال اور بہت خوبصورت موضوع ماہ محرم الحرام کے اعتبار سے بھی اور ہماری زندگی کے احوال کو تبدیل کرنے کے اعتبار سے بھی جب ہم عبدیت کی بات کرتے ہیں تو لفظ عبد جو ہے یہ عبادت ان سے مشتق ہے اور اردو میں جب ہم عبد کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد بندہ ہوا کرتا ہے اہل تصوف کے ہاں عبدیت فنائیت کا دوسرا نام ہے واہ جب ہم عبدیت کو فنائیت کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں تو پھر اس میں ہم خصوص سے نکل کر عموم کی جانب چلے آتے ہیں اور دنیا کے افراد کی فنائیت کے ذریعے سے جو رب کو پانے کی ہم جدو جوہد اور جو جستجو کر رہے ہوتے ہیں اسے بھی عبدیت کا نام دیا جا رہا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر چوبیس میں پارے میں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ تو یہاں یا عبادی کے لفظ پر سعیدی آلہ حضرت نے فرمایا ہے کہ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہنے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا تو یہاں وہ فنائیت کا وہ اثر ہے فنائیت کی وہ جستجو ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنہ ہو جانا اصلاً رب زلجلال کی بارگاہ میں مقبولیت کی جانب اشارہ ہوا کرتا ہے اور اسی تصور کو لے کر جب ہم اس حدیث جبریل کی جانب جاتے ہیں جس کے روایت کرنے والے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں کہ جب تیسرا سوال جبریل امی نے کیا تھا کہ مجھے آگاہ کیجئے مل احسان تو اس کے جواب میں کائنات کے تائدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبداللہ کہ انکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراک کہ احسان یہ ہے کہ تُو اپنے رب کی عبادت یعنی تُو اپنے رب کی عبدیت کو یوں اختیار کر گویا تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور اگر وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو پھر تُو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو اتنی ضرور ہو جائے کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے اب یہاں جو عموم ہے اس مضمون کا وہ عموم ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے ایک بندہ مومن اور ایک عبد اپنے رب کی نگاہ سے اور اس کے رحمت سے ایک لمحہ کے لیے بھی دور اور جدان نہیں ہے وہ رب ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنے بندے کی حالت کیفیت اور اس کی ضرورت سے آگاہ اور واقف ہے فرمایا بلکل یہی کیفیت ایک بندے کی اور ایک عبد کی ہے کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہو کہ وہ ایک لحظہ بھی اپنے رب اور اپنے معبود کی عبدیت سے خالی اور باہر نہ ہو آپ کے سرنامہ کلام کا جواب یہی سے مل جاتا ہے نماز ہو روزہ ہو زکاة ہو توہید کا اعلان ہو حج کے اسفار ہو یہ عبادت کے انداز تو ہو سکتے ہیں مگر محض یہ عبادت نہیں ہو سکتے عبادت کسی اور شیئر کا نام ہے عبادت اصلاً وہ ہے کہ بندے کا ایک ایک لحظہ اور ایک ایک لمحہ رب کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ اس کا خیال بھی رب کے ساتھ جڑا ہے اس کی سوچ بھی رب کے ساتھ جڑی ہے اور اس کی فکر بھی رب کے ساتھ جڑی ہے اور یہی بندہ ہے کہ جب وہ عبد بن کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اسے جب فنائیت میں اثر آتی ہے تو پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بیٹنا بھی عبادت ہے اس کا چلنا بھی عبادت ہے یہاں تک کہ اس کا کھانا بھی عبادت ہے اسی لئے تو کہا راہ چلتے کانٹا نظر آ جائے کوئی پتھر نظر آ جائے اس کو اٹھا کر سائٹ پر کر دے وہ بھی عبادت بن جائے کسی مسلمان کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہت لے آئے تو وہ بھی عبادت بن جائے ایسی چھوٹی چھوٹی کیفیات سے جب عجر اور ثواب کے نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہوں تو پھر یہی وہ مقام عبدیت ہے جسے مقام فنائیت کہا جاتا ہے بندہ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرا خالق اور میرا معبود مجھ سے اس عمل سے راضی ہوگا یا نہیں اگر راضی عمل کی جانب چلا جائے تو پھر عبدیت کی محراج اسے خود بخود نصیب ہو جائے یقیناً مقام عبدیت فلسفہ عبدیت قربلا کے تناظر میں یہی سوال مزید وضاحت ماشاءاللہ ڈاکس صاحب نے بھی اور علامہ اکران صاحب نے بھی میرے لئے کچھ ہوڑا نہیں ہے اتنی زیادہ وضاحت سے اور اتنی زیادہ گفتگو کی ہے عبدیت کے حوالے سے اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا اب دراصل کہتے ہیں وہاں اس چیز کو جہاں تعلق ایسا ہو کہ اتصال ہو جائے مل جائے بیچ میں کوئی چیز نہ رہے تو ظاہر ہے کہ پروردگار کی عبدیت اس مرد کوئی جسمانی اتصال نہیں ہے کوئی زمانی اتصال نہیں ہے بلکہ وہ اتصال اتصال اطاعت ہے یعنی جہاں اس کے ہر حکم کے آگے سربسجود ہر حکم کے آگے آپ ہاں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو جیسے جیسے اب آپ کرتے جائیں گے تو عبدیت کا کمال آتا جائے گا اور عبدیت کا کمال اگر ہے تو وہ ذات خطی مرتبت ہیں جو متصل ہیں اس کے ہر حکم سے اور اسی لیے پروردگار عالم نے جب آپ کو میراج عطا کی تو کہا سبحان اللہ زی اسرہ بے عبدی عبد کہہ کے پکارا نبی کہہ کے نہیں پکارا رسول کہہ کے نہیں پکارا پیغمبر کہہ کے نہیں پکارا حبیب تہا یاسین کچھ نہیں کہا عبد کہا اس لیے کہ وہاں جب سرکار ختمی مرتبت میراج پر گئے ہیں تو سوائے خدا کے اور نبی کے کوئی نہ تھا یعنی جبرائیل بھی نہیں تھے یہ ہے اتصال کی قیفیت اور پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں جب بھی کسی نبی کے ساتھ عبدیت کا نام لیا تو نبی کا نام ساتھ لیا ہے واحد سرکار ہیں جن کے ساتھ پروردگار عالم نے نام نہیں دیا صرف عبد کہا یعنی عبد بطلق اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے واہ 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 سبحان اللہ عبدیت کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ سرکار کی ذات ہے یہاں سے ملے گی آپ کو اور ظاہرے کے کائنات کی اول مخلوق ہیں اور یہی سے عبدیت سب نے سیکھی ہے چاہے وہ ملائکہ ہو جائے وہ انبیاء ہو جائے انسان ہو وہ یہاں سے انہوں نے سیکھی ہو کربلا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں مدینے سے میں امام حسین علیہ السلام عبدیت بطاروں کربلا کی عبدیت امام حسین مدینے میں ہیں اگر امام حسین چاہتے تو پچیس پچاس سو دو سو کا لشکر جمع کر کے دارالعمارہ پر حملہ کر کے قفضہ کر لیتے ہیں حکومت آ جاتی مدینے کی امام حسین کے پاس اور اس کے بعد نیکس سٹیپ میں مکہ کی بھی حکومت لے لیتے ہیں لیکن وہاں اختدار مقصد نہیں ہے جی وہاں مقصد رضا الہی ہے امام حسین جانتے ہیں اور امام حسین کو یہ چیز پرپردگار عالم نے ظاہرے کہ اپنی مشیت میں یہ رکھی تھی کہ کربلا برپا کرنی ہے کیوں دیکھیں اختدار آتا امام حسین آ جاتے پچیس سال پچاس سال زندگی گزارتے ایک نظام مناتے چلے جاتے پھر انسان بگڑ جاتا پچیس سال بعد پھر کوئی عزید آ جاتا پھر کوئی شمر آ جاتا پھر کوئی حرمل آ جاتا تو حسین تو آتا نہیں دوبارہ حسین تو ایک ہی تھا بے شرط تو وہ سلسلہ یعنی وہ محنت حسین کی جو تھی وہ ضائع ہو جاتی اس محنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا تو پروردگار عالم کے باتیں سب بھول جاتے لیکن غم کا لمحہ غم کی باتیں غم کے لمحات وہ عذیتیں وہ دیر سے بھولی جاتی ہیں تو امام حسین نے قربانی کا وہ کمال پیش کیا ہے وہ کمال عبدیت کی راہ میں پیش کیا ہے کہ جہاں پر کوئی اب پہنچ نہیں سکتا جہاں عدی اکبر جیسا بیٹا جہاں باز جیسا بھائی جہاں انہوں محمد جیسے بھانجے جہاں قاسم جیسا بتیجہ اسحاب انصار سب کو قربان کیا ہے صرف یہی نہیں قربان کیا جب چل رہے تھے وہاں سے اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ جاتے ہو رہے ہیں ان عورتوں کو تو نہ لے جائیں ناموس کو تو نہ لے جائیں تو کہا کہ مشیط الہی یہی ہے یعنی اتنی بڑی قربانی دینا کہ ماں بہنیں بیٹیاں جن کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریخی مرٹھاؤ جن کو کسی نے دنیا میں نہ دیکھا انہیں اس اسلام کی بقع کی قاطر حسین قربان کرنے کے لئے کربالا لے کر آئیں اور پھر دو چیزیں ایسی ہیں کربالا کی جو میں کہتا ہوں کہ بار بار یہ اعلان کر رہی تھی کہ کربالا میں جنگ نہیں ہوئی کربالا میں ظلم ہوا ایک علی ازغر کی شخصیت جہاں چھے ماہ کا بچہ اور اتنا بڑا تیر اور وہ مارا گیا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منخلق ہو گیا اور ایک حسین کی چار سال کی بچی سکینہ جسے کربالا سے لے کے شام تک کبھی تازیانیں مارے گئے کبھی تماشیں مارے گئے تو یہ وہ قوت برداش اور یہ وہ قربانی تھی کمال عبدیت تھی حسین کی کہ پروردگار اگر تیری مرضی یہی ہے تو ہم حسین حاضر ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ سے لے کے کربالا تک کوئی ایسا معمولی سا قدم کوئی ایسا معمولی سا جملہ کوئی ایک معمولی سا حربہ حسین نے ایسا نہیں کیا جو قلاف شریعت ہوتا جو قلاف دین ہوتا جو قلاف رضا الہی ہو بے شک کاری صاحب منقوت امام حسین باجیوہ سبحان اللہ بیر نے خون سے خدا کا نام سجدے میں حیات دائمی کا لے لیا انعام سجدے میں نمازِ عصر جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے نمازِ عصر جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے یہی بیغام تھا سب عاشقوں کے نام سجدے میں یہی بیغام تھا سب عاشقوں کے نام سجدے میں کسی تک بھی نہیں پہنچا کسی نے بھی نہیں چکھا محمد کے نواسے کو ملا جو جام سجدے میں محمد کے نواسے کو ملا جو جام سجدے میں لٹا کے گھر کا گھر ساجد خدا کو کر لیا رازی یزیدی قوتوں کو کر دیا ناکام سجدے میں حیاتِ دائی بھی کا لے لیا انعام سجدے میں برمانِ مصطفیٰ بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین برمانِ مصطفیٰ ہے یہ قولِ رسول ہے حسین و منی و انا من الحسین رازی اکرام خوش آمدید برمانِ مصطفیٰ ہے یہ قولِ رسول ہے حسین و منی و انا من الحسین رازی اکرام خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین اور آج ہم بات کر رہے ہیں کربلا اور فلسفہِ عبدیت عبدیت کیا ہے بندگی کیا ہے اور پھر تاغوت ان پروگرامز کا اصل مقصد ایک تو ذکرِ حسین ہے کہ ہم اپنے قلوب و ازہان کو موتر کریں منور کریں اس ذکر سے اور دوسری طرف ہم کربلا کا پیغام کس طرح سے لیتے ہیں امامِ عالی مقام کی سیرتِ مبارکہ سے ہم کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں کس طرح آپ کے احوال اور سیرت کو جان کر مشلِ راہ بنا سکتے ہیں اسے اور اس راستے پر چل سکتے ہیں ایک ہی سوال اور بہت امپورٹنٹ اس ذکر کی حلاوت کے ساتھ ساتھ اس ذکر کی لطافت کے ساتھ ساتھ اپنے قلوب و ازہان کو موتر اور منور کرنے کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ تینوں مہمانوں سے یہی سوال کہ کس طرح ہم یہ پیغام لے سکتے ہیں کربلا سے عبدیت کے تناظر میں موجودہ زمانے میں تاغوت اور باطل سے ٹکرانا کس طرح سے ہے حق گوئی کس طرح سے کرنی ہے عبادت کس طرح سے کرنی ہے بندگی کس طرح سے کرنی ہے لکس طرح قبلہ تینوں عباب سے یہی سوال ایک بات جو بار بار ذہن میں آتی ہے کہ زندگی بے مقصد ہے یا کوئی اس کی ترتیب ہے اور یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ سوال تو ضرور ہوگا کہ تم نے کیا کیا اور تیسری بات یہ کہ جو کیا وہ اس کی رضا کے لیے کیا یا معاشرے کی رضا کے لیے کیا جیہا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا دکھانے کے لیے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنا احتساب ہمیں کرتے ہوئے اس بات کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ محرم ربی العمل شریف رمضان یا دیگر ایام حج اس میں جو عامال سالحہ اور زیادہ زیادہ بر چڑھ کر کرتے ہیں لیکن کیا ہم اس پر قائم بھی رہتے ہیں کنٹیوٹی ہوتی ہے ہمیں خانوادہ رسالت میں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ بات نظر آتی ہے کہ وہاں بچوں کی تربیہ سے لے کر اور شہادت تک ایک تسلسل ہے اور اس تسلسل میں تاریخ میں کہیں جھول نظر نہیں آتا نہ کردار میں نہ گفتگو میں اور نہ عامال سالحہ میں جا آج ہمیں ایک معمولی سا کوئی شلوار کرتے کا جوڑا کسی کو دے دیں تو جب تک انٹرنیٹ پر اس غریب کے ساتھ وہ پانچ ہزار مرتبہ تصویر شیئر نہ کی جائے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں آتا ہماری ایگو یا سپر ایگو مطمئن نہیں ہوتی کربلا والوں نے کیا کیا کہ روزے سے ہیں اور ابھی افطار کا وقت ہے اور جیسے ہی سائل نے آواز دی وہ کھانا اٹھایا اور لے جا کر باہر پہنچا دیا یہ کربلا والے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو روٹی میں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو مشقت جو چکی پیسی ہے ہاتھوں پر سب نشان موجود ہے نا سرور کشور رسالت کے پاس حاضر ہوئی کہ کوئی کنیز نتا ہو تو حضور نے اس کے جواب میں جو عطا فرمایا وہ ہم سب کے لئے وہ تربیت کی بنیاد ہے کہ ہم کس طریقے سے توقل کرتے ہوئے عبادت کے اندر اور ریاضت کے اندر اپنے آپ کو لے جائیں تو اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے میں صرف اشارے کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے اس کے دو حصے ہیں عبادت وہ جو اسفیہ کی ہے صوفیہ اکرام کی ہے بزرگان دین کی ہے صلاح صلح علیہ اللہ کی ہے جو مجاہدات اور ریاضت کے ساتھ چلتی ہیں اس کے طریقے طرز عمل اور تربیت بالکل الگ ہے لیکن جو عبادت کا ایک عام سا سلیقہ ہے نا وہ سلیقہ کیا ہے کسی سے اچھی بات کہہ دینا بھی عبادت ہے کسی کے لئے کوئی بہترین مشورہ دینا قرآن نے فرمایا تو کوئی بہترین مشورہ دے دینا بھی عبادت ہے کسی کی کوئی مدد کر دینا بھی عبادت ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ناوزباللہ من ذالک پوری بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں ہم رشوت پر اور اوپر لکھ دیتے ہیں حاضر من فضل ربی ناوزباللہ من ذالک حاضر من فضل ربی لکھ کر تم گویا قرآنی آیت کا بھی تمسکر کر رہے ہو اور اللہ کی نعمت کا بھی تمسکر کر رہے ہو اور پھر یہ سمجھتے ہیں سود پر پورا کاروبار چل رہا ہے ایسی ہٹ دھرمی ہٹ دھرمی صاحب زادہ صاحب صرف یہی بات نہیں ہے سود پر سارا کاروبار حکومت چل رہا ہے صرف رمضان کا مہینہ آیا اور اٹھا کر انہوں نے کہا صاحب اب میں زکاة نکال دیتا ہوں تو تھوڑی بہت نکالی اور وہ بھی ہیلے کے ذریعے واپس لے لی یہ عبادت ہے اللہ کو کسی دیکھئے قرآن نے تو بڑا لینال کہہ کر وہ بات بہت واضح کر دی ہے قرآن نے کہ کچھ نہیں پہنچتا اس کو پھر مطلب یہ اس طرح کر کے کہ اللہ کو بے وقوف بنا رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں نانو اقرب من حبل الورید ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے احساس کے پرے ہمیں معلوم ہیں کہ تم سوچ کیا رہے ہو اور تمہاری فطرت جس علیمہ کو ہم نے مدوندو کیا تھا اپنی اطاعت کے لیے لیکن تم نے شیطان کی اطاعت کر کے یہ بتلا دیا کہ تم ہمارے بندے نہیں ہو اگر ہمارے بندے ہو تو کربلا والے کے ساتھ ہوتے بے شک اگر ہمارے بات سننے والے ہوتے تو وہ جو بیعت رسول کے ہاتھ پر کی تھی اس رسول کی بیعت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم توڑتے نہیں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے بے شک بے شک اور علامہ صاحب کو بھی شامل یہ ایک جملہ صرف فرض کروں گا کہ یہ جو عبادت کا مفہوم ہے یاد رکھیے میں نصیت نہیں کر رہا میں اپنے آپ سے کہتا ہوں میشہ کہ خود احتیسابی کا نام ہے اور اس پر اترانہ نہیں ہے اس پر شکرانے کی صورت میں سجدہ کرنا ہے با 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 علامہ صاحب تسلیم بھئی یہ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر احمد صاحب ارشاد فرما رہے تھے اسی کو اگر ہم آگے بعد کو بڑھائیں تو جب ہم طریقت میں مراتب دیکھتے ہیں اہلِ تصوف کے ہاں کہ غوث کتب عبدال عطاد یہ سارے مراتب ہمیں نظر آتے ہیں ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا یہ سارے مراتب ہمیں نظر آتے ہیں انسانیت کی جو میراج ہے انسانیت کی میراج وہ عبدیت آپ جتنی بھی بلندی پر چلے جائیں عبدیت وہ آخری سرہ ہے کہ جس نے اس عبدیت کو پا لیا تو در حقیقت اس عبدیت نے اسے انسانیت سے عاشنائی عطا کر دی کیا بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا یہ خطاب اپنے لیے آقا نے پسند فرمایا کیونکہ جو میراج تھی یہ اسی عبدیت ہی کی میراج تھی اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید میں رب زلجلال نے آپ کے نام مبارک سے خطاب نہیں فرمایا جہاں کہیں بھی ہے القابات کے ساتھ ہے اور سفرِ میراج کو آپ دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ ذی اسرہ بھی عبدی ہی ہو پھر وہ راز نیاز کی باتیں ہو تو وہاں بھی فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ کہہ کر اس عبدیت کو ہی بات بیان کی گئی کہ یہی انسانیت کی میراج ہے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات گویا کہ عبدیت کے اس عالی مرتبے اور مقام پر فائز جس کے سبب سے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر اب پھر جب ہم اس عبدیت کے اس فیضان کو آگے ہم منتقل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ یہ فیضان جس ہستی میں نظر آتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی پیاری شہزادی ہیں جو شہزادی کونین ہیں جو سیدت نسائی العالمین ہیں جو سیدت نسائی اہل الجنہ ہیں کہ جو صبح کا سورج جب تلو ہونے لگے تو رب کی بارگاہ میں شکوا کرتے ہوئے کہیں مولا تیری راتیں اتنی مختصر ہیں کہ تیری یہ بندی جیب بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر پاتی یہی عبدیت کا فیضان جب سیدہ فاطمت الزہرہ سے آگے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوتا ہے اور آپ اس کربلا کے میدان میں موجود ہیں تو آپ کی زندگی کے احوال اور زندگی کے سارے جو ادوار پیچھے گزر چکے وہ سب کے سب ایک طرف اور کربلا میں گزرنے والے وہ نو سے دن دس دن وہ دورانیاں جو ہے وہ ایک طرف ان دس دنوں میں آپ نے عبدیت کی اس شان کو ظاہر فرمایا کہ جو شان شہادت کے ذریعے سے اپنے عروج کو پہنچنی تھی یہ شہادت در حقیقت امام علی مقام کی شہادت نہیں ہے بلکہ اسے شہادت سری مصطفیٰ کا آگیا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سری شہادت ہے جس کا ضرور امام علی مقام سے ہوا تو آپ ذرا بتائیے کہ وہ عبدیت جو امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی وہ شان تھی اس کی تکمیل امام علی مقام کے ذریعے سے جب کربلا میں ہونی ہے تو پھر اس کا اظہار بھی اسی اعتبار سے ہوا کہ پھر وہ مقام عبدیت بھی تھا اور پھر اس مقام عبدیت کے ساتھ جو مقام رضا ساتھ جڑا ہے اس مقام رضا نے یہ بتایا ہے کہ بندہ کیسا ہوتا ہے اور اس بندے کو کیسا ہونا چاہیے خواجہ غلام فرید نے یہی کہہ دیا تھا کہ جے سونا میرے دکھ وچرازی تو میں سکھنوں چلے پاوا گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا میں اسی بات کو ظاہر فرما رہے ہیں میری رضا پوچھتے ہو میری رضا کوئی رضا نہیں میری رضا تو وہی ہے جو میرے معبود اور میرے خالق کی رضا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس مقتبگاہ کو مقتبگاہ بنا کر جاؤں اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس وہاں چھوڑ کر جاؤں تو جیسا میرا رب چاہتا ہے میں ویسے ہی سر انجام دیتا چلا جاؤں گا میں رضا کی داستان بھی رقم کروں گا میں عیسار کی داستان بھی رقم کرتا چلا جاؤں گا اور میں صبر کی ایک ایسی مجسم تصویر بنوں گا کہ لوگ جب اپنے صبر کو دیکھیں گے لیکن ان کے سامنے جب میرا نام آئے گا تو ان کا صبر سر جھکائے ہوئے اور پشیمہ نظر آئے گا اس لیے کہ صبر و رضا کی جو داستان حسین رقم کر گئے وہی عبدیت تھی کہ جس نے مقام اور عروج پایا اور وہ سرزمین کربلا کی تھی اور اس کربلا کی سرزمین میں یہ مقام پانے والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ بے شک قبلہ عبدی صاحب بہت ماشاءاللہ خوب بیان کرتے ہیں اور آپ ظاہرے کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ اس قصر نہیں چھوڑتے کہ میں کہاں سے کوئی اور چیز اس کو بیان کروں لیکن آپ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں بس دو لفظ کھو اس میں سے وہ جو نکتہ آپ دیتے ہیں وہ تو پھر ہم اس کے منتظر ہیں میں ارث کروں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ عبدیت دراصل اتصال کا نام ہے اور یہ اتصال ظاہر ہے کہ پروردگار سے جسمانی نہیں ہے تو یہ عبدیت اتصال اتصال اطاعت ہے یعنی جتنی زیادہ اطاعت ہوگی اتنی عبدیت ہوگی کمال اطاعت ہے کمال عبدیت ہے ہمارا ایک پرابلم ہمارے معاشرے کا آپ نے چونکہ سوال یہ کیا تھا کہ آپ کربلا سے کیسے عبدیت کے مفہوم کو آغاز کریں اور کیا سبا خود سے لیں ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ عبادت ہو گئی روضہ رکھ لیا یہ عبادت ہو گئی اور رمضان میں ہم نے وہ سارا جیسے بھی ڈاکسا بھی کہہ رہے تھے کہ عمارت رشوت سے بنای اور حاضر میں انفلے رب بھی رکھ لیا سارا سال ہم مزدوروں کا حق مارتے رہے اور رمضان میں ہم نے ایک دسترخان لگا کے کہا کہ حق پورا کر لیا دراصل یہ عبادت نہیں ہے قرآن میں کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہم پورے نہیں داخل ہو رہے ہیں ہم وہ فیسٹیول کے طور پر چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ رمضان ہو چاہے وہ رب الول ہو چاہے وہ بقرید ہو عید ہو ہم اسے فیسٹیول کے طور پر منا لیتے ہیں مناتے ہیں ہم ہم اس کو اپناتے نہیں اپناتے نہیں بہت کبھر درسترمالگی صرف مناتے ہیں تو بات یہ ہے کہ نماز نہیں وہ کسی شاعر نے کہا تھا شاعر میں شاعر کم پڑھا کرتا ہوں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان ورنہ طاعت کے لیے کم نتے کر رہے ہیں تو جب آپ کے دل میں درد انسان نہیں ہیں انسانیت کا درد نہیں ہے اگر آپ انسانیت کو نہیں سمجھ رہے تو اللہ آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے اللہ آپ کے روزوں کا محتاج نہیں ہے اللہ آپ کے حج بغیرہ کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کریں گے تو اللہ بنے گا اور نہیں کریں گے تو اللہ نہیں بنے گا ہاں اگر آپ نے اس کی اطاعت میں ساری زندگی گزار دی یعنی آپ کی حلال کمائی ہے اور اس حلال کمائی سے آپ نے ایک روپیہ خیرات نکالی تو وہ اس سے بہتر ہے جو آپ کی حرام کمائی ہے اور اس سے آپ نے ایک کروڑ روپیہ نکال ہائے 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 یہ ہے اطاعت کی منزل ہم یہ دیکھیں کہ کربلا کی پورے راستے میں ہمیں اگرچہ کہ امام نے نمازیں پڑھی ہیں ایسا نہیں کہ امام نے نمازیں نہیں پڑھی قرآن کی تلاوت کی ہے بلکہ امام حسین نے اپنی بہن سے کہا تھا اختی لا تنسینی فی لیلت النافع اے میری بہن مجھے نماز شب کی دعاوں میں نہ بھولنا گویا اس قید کے عالم میں بھی جناب زینب نے نماز پڑھی ہے جو کربلا سے شام تک گئی ہے لیکن وہاں مسئلہ صرف نماز پڑھ لینا نہیں جیسے آپ نے آغاز میں کہا تھا کہ نماز تو یزیدی لشکر بھی پڑھ رہا تھا نماز تو حسینی لشکر بھی پڑھ رہا تھا مسئلہ صرف کیا تھا کہ وہاں جسم کی مشقت تھی نماز یہاں نماز قیام تھا وہاں نماز ٹکر تھی وہاں نماز ٹکر تھی یہاں قیام ہو رہا تھا نماز کا تو اطاعت الہی کے اس منزل پر ہیں حسین کے اپنے ساتھ بچے بھی ہیں عورتے بھی ہیں اور ہر کا لشکر پیاسا آ رہا ہے تو حسین یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ تو دشمن کا لشکر ہے میں تو اپنے پانی کو بچا کے رکھوں وہ میرے ساتھ عورتے ہیں میرے ساتھ بچے ہیں کل کو پانی کی ضرورت پڑے گی نہیں اس وقت ان کی جان پر بنی بھی ہے انسان کی جان بچانا ضروری ہے اور صرف انسان کی جان نہیں بچائی حسین نے بلکہ جانوروں تک کو پانی پلایا اور یہ کہا کہ دیکھو گھوڑا تین دفعہ پانی پیتے ہوئے مو اٹھاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ پہلی دفعہ اٹھائے اور تم پانی برطان ڈالو پانی کو اور آخری آدمی جو وہاں آیا ہے خود گھوڑے سے اترے خود آپ نے مشک دھانے کو کم کیا پانی کی دھار کو کم کیا اب آرام آرام سے پانی پی آپ پلایا یہ ہے انسانیت یہ ہے درس جب تک آپ یہ درد دل انسان کا نہیں سمجھیں گے آپ انسانیت کی بقا کے لئے بھی کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے آپ کربلا میں اس کو سمجھو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تین دن کی پیاسے بچے پیاسے ہیں امام حسین تو کجا بہت بڑی چیز ہیں کسی دوسرے لشکر کے آدمی نے بھی یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے ہر کے لشکر کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں کل پانی پلایا تھا آج تم ہمیں پیاسا مار رہا ہے ہمیں ہمارا پانی ہے احسان کو یاد کرو کسی ایک نے بھی احسان نہیں جتایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر میں آپ کو بیان کرنا شروع کروں مدینے سے لے کر کربلا تک یہ بظاہر چھوٹی چیز ہے لیکن یہ یہ علامت ہے یہی احساس ہے عبدیت کی احساس یہی ہے بے شک دنیا دیئے ہی ہے اللہ تمہاری ٹکروں کا نہیں مہتاج یہ چیزیں معاشرے میں امن پیدا کریں گی اور جب معاشرے میں امن اور سکون ہوگا اور انسان اس کی نعمتوں سے بہرامند ہوگا تو اب جو وہ سجدے میں جائے گا اب جو اس کی پیشان نہیں جائے گی تو وہ شکر کے طور پر جائے گی ٹکر کے طور پر نہیں جائے گی بہت شکریہ کبلہ عبدی صاحب لوگ صاحب کبلہ آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کلام انشاءاللہ منقوت امامِ عالی مقام انشاءاللہ ہم سنیں گے آپ سے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ناظرین کرام کیا دین ہے دین اسلام اسی پر اگر تمام عمر شکر گزار بندہ رہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا کیسا دین ہے کہ جو آئینہ دیکھنے کے بھی آداب سکھاتا ہے آپ سڑک سے چلتے ہوئے کوئی رکاوٹ کوئی کانٹا کوئی پتھر کسی کے لیے اٹھا دیتے ہیں تو یہ یہ عبادت ہے کسی کو دیکھ کر مسکرہ دینا یہ بھی عبادت ہے خیامت کا دن ہوگا رب پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا انسان یہ سوچے گا کہ مولا تو تو بھوک سے پاک ہے اور کب ایسا ہوا کہ تو بھوکا تھا میں نے تجھے کھانا نہیں کھلایا رب فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا پھر سوال ہوگا میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا رب تو بیماری سے پاک ہے فرمائے گا کہ میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا عبادت کا بندگی کا عبدیت کا یہ تصور بہت وسیع تصور ہے امامِ علی مقام جنت کے سردار قرار پا چکے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان جنت کے نوجوانوں کے سردار یہ مقام مل چکا ہے اور اس کے بعد آپ مدینے میں ہی رہتے نہ جاتے عبادات آپ کے درجات میں بلندی ہر ہر لمحہ ہے لیکن امت کی خاطر قربانی تھی امت کو اصول سمجھانے دین سمجھانے امت کو واقف کرنے کے لیے کہ عبدیت مقامِ عبدیت کیا ہے امام اس لیے گئے میرے لیے آپ کے لیے عبدیت کے لیے اور پھر جس مقامِ تجسر علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ پھر جب اس عبدیت کے ساتھ مقامِ تسلیم و رضا مل جاتا ہے تو پھر تو وہ فخرِ ملائک بنا دیتا ہے مندے کو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان اس پر فخر کرتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ جو اپنی لیے نہیں اپنی ذات کے لیے نہیں جو کام کر رہا ہے دیگر انسانوں کے لیے کر رہا ہے میرے بندوں کے لیے کر رہا ہے اپنے نبی کی امت کے لیے کر رہا ہے اور جو فکر کر رہا ہے سوچ رہا ہے یہ اپنے لیے نہیں سوچ رہا یہ میرے بندوں کے لیے سوچ رہا ہے خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے رسمِ وفا کو خوب نبھایا حسین نے ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے ناظرین کرام انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر اسی پروگرام ہمارے ہیں حسین میں اسی وقت پاکستان ٹیلیویزن پر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیم میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جن کا جھولا فرشت جھولاتے رہے لوریاں دیکھے نوری سلاتے رہے جن پہ سب پاک خنجر چلاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھا دے رہے اس حسین ابن ہے دل پہ لاکھو سلام السلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفے بولایا گیا جن کو بیٹھے بٹھا گے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسے گولایا گیا جن کے گردن پہ خنجر چلا آگا گا اس حسین عبد غیدر پہ لاکھو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین 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 سلام یا حسین